دوستو آخر ایک انسان سوئے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ بھی ضرور جاننا چاہیں گے مگر دوستو یہ جاننا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سننے میں لگ رہا ہے کیونکہ اس کے لئے ہمیں انسان کی قوت برداشت کو اس کی آخری حدوں تک لے جانا ہوگا جس کے نتائج انتہائی بھائیانک ہو سکتے ہیں مگر پھر بھی انسانی فطرت اسے کچھ نیا اور حیران گن کرنے کے لئے بیچین کیے رکھتی ہے کچھ ایسا ہی انیس سو چالیس میں ہوا جب دوسری جنگی عظیم کے بعد روس میں پانچ جنگی قیدیوں کو دنیا کے سب سے خوفناک انسانی تجربت کے لئے منتخب کیا گیا یعنی یہ جاننا کہ انسان سوئے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے ان پانچوں قیدیوں کو ایک چیمبر میں رکھا گیا جس میں ایک چھوٹی سی گھڑکی تھی اور ان سے ایک جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ تیس دن بھی نہ سوئے اس چیمبر میں گزار دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا اس چیمبر میں بہت کم مقدار میں ایک زہریلی گیس چھوڑ دی گئی تاکہ یہ قیدی چانے کے باوجود بھی نہ سو سکیں اور انہیں مانیٹر کرنے کے لیے چیمبر میں چھوٹے چھوٹے مایکرو فونس لگائے گئے اس چیمبر میں لگی ہوئی کھڑکی کے ذریعے ان پر مستقل نظر رکھی گئی کیونکہ اس وقت تک سی سی ٹی وی کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اس چیمبر میں ان قیدیوں کے پڑھنے کے لیے بہت سی کتابیں بھی رکھ دی گئیں زمین پر جانوروں کی کھالوں کو بچھا دیا گیا جہاں وہ قیدی لیٹا کرتے تھے اس چیمبر میں ایک باتروم بھی تھا اور چھوٹا سا کچن بھی موجود تھا جہاں کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھی مطلب کہ ان قیدیوں کو ہر طرح کی سہولیات دی گئی تھی مگر صرف ایک شرط رکھی گئی کہ انہیں سونا نہیں ہے دوستو اسی حال میں پانچ دن گزر گئے پہلے پانچ دن کے دوران سب کچھ نارمل رہا یہ لوگ آپس میں اپنے ماضی کے مطالق باتے کرتے رہتے کتابیں پڑھتے اور کھاتے پیتے رہتے مگر چھٹے روز ان کے دماغ میں عجیب و غریب بدلاؤ آنا شروع ہو گئے انہوں نے ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ آج ہم تمہاری وجہ سے اس جگہ پر پہنچے ہیں ان کی آوازیں بھی بدلنا شروع ہو گئیں جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان کا دماغ اب نارمل طریقے سے کام کرنا بند کر چکا ہے یہ سب ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر کے زور زور سے چلانے لگے نو دن کے بعد ایک قیدی اتنی زور سے چلایا کہ اس کی ووکل کورڈی پھٹ گئی یعنی اب وہ بالکل آواز نہیں نکال سکتا تھا ان چیمبر میں موجود قیدیوں نے کتابوں کو پھاڑ پھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا اور انہی کتابوں کے صفحوں سے چیمبر کی کھڑکی کو مکمل طور پر ڈھک دیا تاکہ باہر کے لوگ ان پر نظر نہ رکھ پائیں جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ قیدی تقریباً پاگل ہو گئے تھے کچھ وقت بعد ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں کتابوں کے صفحوں سے ڈھکے جانے کے بعد ان قیدیوں پر نظر رکھنا ممکن نہیں تھا اور نہ ہی چیمبر سے باہر ان کی کوئی آواز آ رہی تھی لہٰذا کچھ فوجیوں کو چیمبر کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ یہ پتہ لگائیں کہ کہیں یہ لوگ مر تو نہیں گئے اندر جا کر فوجیوں نے دیکھا کہ وہ قیدی زندہ تھے اور سانس لے رہے تھے لیکن چپ چاپ زمین پر لیٹے تھے دوستو یوں ہی دو ہفتوں کا وقت گزر گیا اور صورتحال مزید بھیانک ہو گئی کیونکہ اب ان لوگوں نے خود کو نوچنا اور نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا انہوں نے خود کا گوشت تھا کر خود کو زخمی کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان کی جسم سے جگہ جگہ سے گوشت ختم ہو کر ان کی ہڈیاں واضح طور پر نظر آنے لگی تھی اس صورتحال کو دیکھ کر ریسرچرز بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا کہ اس سے برا اب بھلا اور کیا ہو سکتا ہے لہٰذا اب ان قیدیوں کو آزاد کر دینا چاہیے لہٰذا انہوں نے مائکرو فون میں ایک آنانسمنٹ کی کہ ہم آپ لوگوں کو آزاد کرنے والے ہیں اور چیمبر کو کھول رہے ہیں لیکن اگر آپ نے دروازے کے سامنے آ کر کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو فوراں گولی مار دی جائے گی یہ سن کر چیمبر میں کچھ دیر خاموشی رہی مگر پھر ایک قیدی کی آواز آئی کہ اب ہم یہاں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے اور ہمیشہ کے لیے یہی رہنا چاہتے ہیں دوستو ان قیدیوں کی جل سے گوشت کا مکمل صفایہ ہو چکا تھا اور یہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہے تھے کیونکہ انہوں نے دیا جانے والا کھانا کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا لہٰذا انہیں زبردستی چیمبر سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے پانچ فوجیوں پر حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا اب یہ قیدی چیمبر سے کسی بھی صورت نکلنے کو تیار نہیں تھے کچھ دن مزید گزرنے کے بعد دو قیدی اندر ہی مر گئے اور باقی بچے ہوئے تین قیدیوں کو زبردستی چیمبر سے باہر نکال لیا گیا یہ تینوں قیدی حیرت انگیز طور پر سرجنس کی منت سماجت کر رہے تھے کہ انہیں جاگنے دیا جائے اور کوئی بھی نشاور دوائی یا انجیکشن دیکھ کر بے ہوش کرنے یا سلانے کی کوشش نہ کی جائے لہٰذا ان تینوں قیدیوں کے جسم کی سرجری کی گئی اور ان کے جسم کے جو حصے خال اترنے کی وجہ سے نظر آنے لگے تھے انہیں واپس لگا کر پٹی کر دی گئی اسی دوران ایک قیدی سرجری کے دوران خون کی کمی کی وجہ سے ہی مر گیا اس کے جسم کی نو ہڈیاں بھی ٹوٹ چکی تھی جبکہ دوسرا قیدی جس نے چھکنا چلانا شروع کر دیا تھا اور اب وہ بول نہیں سکتا تھا وہ سرجری کے دوران زور زور سے ہسنے لگا جیسے اسے اپنے جسم کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہو سرجری مکمل ہونے کے بعد اس نے سرجنس پر غصہ کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ اس کے جسم کو اور کاٹیں اور اسے مزید تکلیف دیں کیونکہ اسے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی زمین پر لیٹ کر سو گیا اور اسی دوران اس کی موت ہو گئی جبکہ آخری بچے ہوئے قیدی نے ایک فوجی کی بندوخ اٹھا کر وہاں موجود دو سرجنس پر گولی چلا دی جس سے وہ موقع پر ہی مر گئے اس سے پہلے کہ یہ قیدی مزید لوگوں کو نقصان پہنچا تھا اسے فوراں گولی مار دی گئی اور اس چیمبر کو بند کر کے اس تجربے کو بھی بند کر دیا گیا تاکہ دنیا کو کبھی بھی اس تجربے کا علم نہ ہو سکے تمام ثبوت اور لاشے بھی ہٹا دی گئیں مگر دوستو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تجربہ اگر اس قدر پرانا ہے اور اس کے تمام ثبوت بھی مٹا دیے گئے تھے تو آج یہ کہانی ہم تک کیسے پہنچی دوستو اگر اس کہانی کے شروعات کا کھوج لگایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک مشہور ویب سائٹ کریپی پاستہ میں ملتا ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں لوگ اپنے ذاتی تجربات اور دنیا بھر سے جڑی حیرت انگیز کہانیاں پوری دنیا سے شیئر کرتے ہیں یہاں پر اور بھی کئی اند گنت پرسرار کہانیاں موجود ہیں جن کے وجود کی سچائی کے مطالق کوئی بھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا روشین سلیپ ایکسپیرمنٹ کی کہانی بھی دس اگر دوہزار دست کو پہلی بار یہاں شیئر کی گئی جسے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں شہرت حاصل ہو گئی لا تعداد ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ پر اس سے مطالق آج بھی موجود ہیں مگر یہ کہانی من گھڑت ہے یا سچ پر مبنی ہے یہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو وقت پر مل سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ